رضا رومی صاحب آپ بھی اس بات سے متفق ہے کہ کیا پرویز الائی صاحب کا اشارہ اسمیو کی تحلیل ہے دیکھئے یہ اشارہ بلکل ہو سکتا ہے میں اس کے بارے میں حدمی طور پر نہیں کہہ سکتا بہت ساری معاملات ایسے ہیں دیکھئے ایک جو بڑا معاملہ تو اسمان بزدار صاحب کی جو تائیناتی تھی وزیرا اللہ پنجاب کے طور پر اس کی اوپر ہمیشہ سے یہ اترازات رہے اتحادیوں کو بھی رہے پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو رہے حتیٰ کہ مقتدر خلقوں کے حوالے سے بھی یہ میڈیا میں بار بار کہا گیا کہ بزدار صاحب کی کارکردگی جو ہے اور ان کو دیکھ کر امنانت خان صاحب کو بارہا مشورہ دیا گیا کہ ان کو پیس بدل دیجئے خدا رہا یہ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کو نہ اس سے چلائیے ملک کو نہ رسوا کریں لیکن وہ نہیں ہوا اب چودری پرویز علیہ صاحب کو جو ہے وہ آفر بھی کی گئی ہے غالباً اوپوزیشن کی طرف سے بھی ادھر خان صاحب کی طرف سے بھی اور وہ دونوں طرف ہی انگیجڈ ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں لیکن بڑے سیاسی فیصلے کا مطلب اگر اسمبلیوں کی تحلیل ہوتی ہے پھر تو گیم مکمل طور پر امرانت خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور کیونکہ وہ تو پھر اسمبلیے جب تحلیل ہوتی ہیں پھر آپ کو پتا دمہ دمہ مسکل اندر ہوتا ہے اور پچھلی بار تو دوہزار اٹھارہ میں تو ان کو بڑا فیوربل میدانیں جنگ ملا تھا جہاں پہ ان کو ہر طرف سے سپورٹ تھی امپائر بھی ان کے ساتھ تھے باہر جو تماشائی بھی تالیاں بجھا رہے تھے اسٹیڈیم کی چابیاں جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دی گئی تھی کہ داخل ہو اور قبضہ کر لو اور لے لو تو وہ جیت گئے اب ایسا تو حالات نہیں ہیں اب مکمل طور پر آپ کو غیر جنب داری دکھائی دیتی ہے ہر کوٹر سے ہر لیول کی اوپر اور کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کوئی ان کو پارٹیزان شپ نہیں دکھائی دی رہی اس لیے میرے خال سے خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا رسک شاید نہ لیں اور یہ پرویز علیہ صاحب کا جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ اسمان بزدار کو اٹھا دیں نیا وزیراعلا لے آئیں تو کچھ معاملہ شاید سائٹل ہو جائے ناراض اور باغی ارکان جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں